پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آخرت کو پانا کسے کہتے ہیں آخرت کو پانا ہے زاویہ نکاح کو بدلنے کا نام آخرت کو پانا ہے زاویہ نکاح بدلنا ہے بس اپنی سوچ فکر کو بدلنا ہے اپنی انٹینشن نیت کو بدل دینے کا نام دین کا وہ بصیرت کا راستہ ہے کہ جس راستے کی منزل آخرت ہے لہذا دنیا میں رہ کے آخرت پانا بڑا آسان ہے صرف نگاہ سخن بدلنا ہے زاویہ نگاہ بدلنا ہے اس لئے کہ یہ بات یاد رکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی کام دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر دو زاویہ ہوتے ہیں دو زاویہ ہوتے ہیں ایک زاویہ سے وہ چیز کسی اور حکم میں چلی جاتی ہے دوسرے زاویہ سے دیکھو تو وہ چیز دوسرے حکم میں چلی جاتی ہے تو زاویہ نگاہ بدلنے سے اس چیز کو حکم بدل جاتا ہے زاویہ نگاہ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے آخرت کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا زاویہ نگاہ بدلتے اور جب زاویہ نگاہ بدل دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی دنیا کو آخرت بنا دیتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کھانا کھانا دنیا کا ایک کام ہے اس لئے کہ آپ کو بھوک لگی بھی ہے آپ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے دنیا کا سارا مال متہ تباہ ہو جائے گا اس لئے آپ کھاتے ہیں تو کھانا دنیا کی ایک طلب ہے انسان کی طبیعت کا ایک تقاضہ ہے اس کا بظاہر آخرت کو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ کھانا جب کھانے بیٹھتا ہے اب اس کے دو زاویہ ہیں ایک زاویہ تو کہ میں کھانا اس لئے کھاتا ہوں کہ میں زندہ رہوں طاقتور رہوں قوی رہوں زندگی کے مزے اڑاؤ ایک یہ اس کا زاویہ نکا اور ایک زاویہ نکا یہ ہے کہ میں کھانا اس لئے کھاتا ہوں جب میرے بدن میں قوت آئے گی اس قوت کو اللہ کی راستے میں صرف کروں گا میں اللہ کی نماز پڑھوں گا اللہ کا روضہ اچھے طریقے سے نباؤں گا اللہ کے نیک بندوں کہ میں اپنی طاقت کے ساتھ مدد کروں گا اور کل میدان جہاد میں اللہ نے اگر مجھے بلایا تو میدان جہاد میں اللہ کے باغیوں کے ساتھ لڑنے کے لئے میں نکل کروں گا اپنی جان کو قربان کروں گا یا ان کو تہتے کے جہنم واصل کروں گا تو گویا کہ یہ قوت اس لئے میں پیدا کر رہا ہوں میں کھانا اس لئے کھا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کروں اللہ تعالیٰ کی بندوں کی خدمت کر سکوں اللہ کی عبادت قوت کے ساتھ کر سکوں اب یہ دوسرا زاویہ نگاہ ہے پہلا زاویہ نگاہ سے اگر کھانا کھایا ہے تو وہ دنیا بن گئی کھایا پیا ہگا موتا ختم ہو گیا اس کا کوئی حقیقت کوئی عجر نہیں ہے لیکن دوسری زاویہ نگاہ انسان نے رکھا کہ میں آخرت کے لئے کھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو آخر بنا دیتا ہے دنیا کو جو زاویہ نگاہ وہ بھی انسان کو عطا کر دیتا ہے اس کو قوت طاقت حیات مل جاتی ہے اور آخرت کا جو زاویہ سے تہن کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کھانا عبادت بنا دیتا ہے تو کوئی کتنا آسان ہے آخرت کو پانا آج انسان سمجھتے آخرت پانا بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں آپ اپنا زاویہ نگاہ بدل دیں آپ گاڑی اس لئے خریدتے ہیں اور یار اچھی گاڑی خریدیں گے آفس جانا ہوتا ہے بھائی یار گھومنے پھرنے نکلنا ہوتا ہے یار فیملی کے ساتھ گھومنا ہوتا ہے یار اچھی گاڑی بڑی گاڑی لینی ہے اب یہ ایک زاویہ نگاہ ہے اور ایک زاویہ نگاہ کہ یار گاڑی اچھی اس لئے لینی ہے کہ یار وقت میں مسجد پہنچ سکوں وقت میں جمعہ کے لئے جا سکوں دو چار دوستوں کو بٹھا کے جمعہ میں کٹھے سب کو لے کے جا سکوں فیملی بیٹھے کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یار اللہ کے راستے میں نکل سکیں تو ایک زاویہ نگاہ یہ ہے تو گاڑی خریدنا دنیا کا ایک کام تھا دنیا کے ایک چیز تھی ایک زاویہ نگاہ انسان کی گھومنے پھرنے اور ٹیشن دکھانے کی بات تھی اور پتہ لگے یار ہم نے بی ایم ڈبلیو لیوی پتہ لگے آپ مرضی چلاتے ہیں پتہ لگے یار ہم نے نئی گاڑی لی ہے ایک یہ زاویہ نگاہ ہے ایک دوسرا زاویہ نگاہ اگر انسان اس والے زاویہ نگاہ پہ چلے گا کہ یار دنیا کے معلومتہ کے لیے اپنے دفتر کی نوکری کے لیے اپنے گھومنے پھرنے کے لیے رہے ہیں تو یہ دنیا کے زاویہ نگاہ ہے دنیا کے اندر لیمیٹ سمیٹ دیا جائے گا لیکن جب دوسرا زاویہ نگاہ کہ یار گاڑی اس لیے رہا ہوں تاکہ یار مسی نماز وقت پہ پہنچوں جمعہ میں وقت پہ پہنچوں یار دو چار دوستوں کو بٹھا کے عید کی نماز کے لیے سارے کٹھے جائے کریں گے جمعہ میں یار اوروں کو بھی سارے بٹھا کے کٹھے لے کے جائے کریں گے تو آپ کا گاڑی لینا اللہ تبارک وطالہ عبادت بنا دیتا گاڑی گھر میں کھڑی ہے اور فرشتے آپ کا عجل لکھ رہے ہیں یہ گاڑی نماز کے لیے لیے یہ گاڑی جمعہ کے لیے لیے یہ گاڑی عید کے لیے آپ گاڑی چلا نہیں رہے لیکن گاڑی کا وجود آپ کے لیے عبادت بن گیا دو کوئی زاویہ نگاہ بدلا ہے آپ نے گھڑی خریدی گھڑی یہ سوچ کے خریدے یا پتہ جلے کیا بجا ہے کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا یار ٹائم پتہ لگنا چاہیے پتہ جلے آفیس کتنے بجے پہنچنا ہے پتہ جلے یا پارٹی کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے ارے پتہ لگے کتنے بجے تقریب ہے ایک انسان یہ دنیا کے مقاس سوچ کے گاڑی خریدی دیتا ہے ایک یہ زاویہ نگاہ ہے اور ایک زاویہ نگاہ ہے کہ گھڑی اس لئے خرید رہا ہوں تاکہ مجھے نماز کے اوقات کے اندر کمی بیشی نہ ہو جائے پتہ چل جائے وہ نماز کا وقت ہو گیا ٹائم پہ پہنچو ٹائم پہ پتہ چل جائے کہ ازان کا وقت ہو گیا چل جاؤں تو نماز کی نیت سے آپ نے گھڑی خریدی اپنے ٹائم پیس خریدی اپنے الارم لگایا تو اس میں آپ نے نماز اور عبادات کی نیت کر لی سہری کے وقت میں الارم بچ جائے تو مجھے پتہ چل جائے کہ یار سہری کا وقت ہو گیا افتار کے وقت الارم بچ جائے پتہ چلے یار افتار ہو گیا تو گویا ہے کہ اس نے ایک نیت یہ کی اب یہ دو زاویہ نگاہ ہے یہ زاویہ نگاہ اگر انسان نے متعین کیا کہ دنیا کے مقاصد کے لئے گھڑی خریدیا ٹائم پتہ لگنا چاہیے ہاتھ پہ لگی اچھی لگتی ہے یار یہ دنیا کا زاویہ نگاہ دنیا میں سمیٹ دیا جائے گا دنیا فنا تو یہ آپ کا زاویہ نگاہ بھی فنا ہے لیکن جب یہ زاویہ نگاہ آپ نے متعین کیا کہ یار اللہ کی نمازوں کے اوقات پتہ لگنے چاہیے ازان کا وقت پتہ چلنا چاہیے جمعہ کا صحیح وقت پتہ چل جائے ٹائم پہ آفیس سے دکان سے نکل کے میں جمعہ میں پہنچ جائے کروں اس لئے میں گھڑی خرید رہا ہوں گھڑی خرید رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی تو گھڑی کو آپ کے لئے عبادت بنا دیتا ہے تو دنیا کی ایک چیز تھی دنیا کے ایک سامان تھا آپ کی سوچ نے اس کی حکم کو بدل دیا آپ کی سوچ نے حکم کو بدل دیا بس یہی ہے کہ بس انسان زاویہ نگاہ کو بدل لیتا ہے تو آخرت کو پا جاتا ہے زاویہ نگاہ بدل لیتا ہے تو دنیا کے گھڑوں میں گرا دیا جاتا ہے یہ انسان کے اپنے زاویہ نگاہ پر ہے موسیقی